موسیقی پاکستان میں کرونا وارض پھیلنے لگا ہلاکتوں کے تعداد 301 ہو گئی ملک بھر میں 14,089 افراد کرونا سے متاثر 3,233 سے ہتھیام ہو گئے 111 مریضوں کی حالت تشویش ناک پنجام میں مریضوں کے تعداد 25,526 صد میں 4,236 ہو گئے دو نہیں تین ہفتے کا ریلیف چینی سکینل کی فرانسک ریپورٹ کے لیے وزیر تین ہفتے کی مولد وفاقی کابینہ اجلاس میں 12 نکاتی جنڈے کے منظوری چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے 75 ارب روپے کے پیکج کی توصیح تیبی ام لے صحافیوں اور صحافتی اداروں کے لیے بھی پیکج کی منظوری ویڈیو لنگ میں خرابی چند حضرہ کابینہ اجلاس میں شریک ہوئے رمضان میں مہنگائی کا طوفان عوام بریشان اسلام آباد میں منافع خوروں کی لوٹ مار خجور چار سو اسی خربوزہ ایک سو بیس سیب دو سو پچاس سفیر چنے ایک سو سات دال چنہ ایک سو پچاس روپے بے فروخت مارکیٹوں میں چینی نایاب سندھ میں ایک ریک ڈاؤن زائد قیمتیں لینے والے سات سو بان میں دکانداروں کو جرمانے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بہت پنجام میں فلور مل کے لیے گندم کی اقتیمت بڑھانے کی منظوری سرکاری گندم تیرہ سو پچھتر روپے کی بجائے چودہ سو روپے فی من مقرر آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تیرہ روپے زافے سے آٹھ سو اٹھارہ روپے کا ملے گا اسلام آباد الیکٹرک سپلائن کمپنی نے حکمتی اکامات ہوا میں اڑا دیئے سارفین کو وجلی بلوں کی ادائیگی کے آخری نوٹس کنیکشن کاٹنے کی وارننگ حکمت نے تین ماہ کے لیے بل جمع نہ کرانے کا اعلان کیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے لیے اچھی خبر ڈیلی ویجز کی یومیا اجرت میں دو سو چالیس روپے تک اضافہ مستقل اور کانٹریک ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ یومیا اجرت میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی دوہزار انیس سے ہوگا کرونا مضبطانے کے بعد گورنر سندھ عبران اسماعیل گھر میں کرنٹینہ گورنر ہاؤس کو بھی کرنٹینہ تبدیل کرنے پر غور وزیراعظم عبران خان کی گورنر سندھ کی جل سے حتیابی کی دعا چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کا گورنر سندھ کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی فارٹہ سے سینٹر ورزہ محمد آفیدی بھی کرونا کا شکار آرمی چیف کا کرونا کا شکار پی آئی ملازمین کا گل بھر کے سی ایم ایس میں علاج کرانے کا اعلان ایرچی مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے مسیوت کی گھڑی میں ملکی اداروں کا باہم تاون قومی طاقت کا سبب بنتا ہے پاک بہریہ کے سابق سربراہ ایڈمیرل محمد شریف فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خان تتوین میں سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی شرکت مسلح پانچ کے سربراہان کی جانب سے مرہوم کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئے وزیراعظم عمران خان کا خلاف زابطہ تکرریوں کا نوٹس تابینہ کی منظوری کے بغیر تائنات ہونے والے افسروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ وفاقی وزارتوں اور ماتحد اداروں سے ریپورٹ پلپ نون لیگ دور میں بھی تائناتیوں کا ریکارڈ منگبا لیا سندھ میں رمضان المبارک میں تمام جلسے جلوس پر پابندی آئیت یومی علی علیہ السلام پر مجالس اور جلوس نکالنے پر بھی پابندی مہک میں داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مساجد میں شبینہ اور ختم قرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی آئیت ایشیائی ترکیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان ڈیڑھ کروڑ ڈالرز کے کرز کا معاہدہ تہپا گیا کرز سے پنجاب کے ساتھ شہروں میں منصوبے شروع کیے جائیں گے سوشل میڈیا پر کرونا کے علاج کے طریقے نے سات سو سے زائد ایرانیوں کی جان لے لی مرنے والے افلاف نے کرونا کے علاج کے لیے زہلیلہ کیمیکل میٹانول پی لیا دو سو افراد مختلف حضمتالوں کے باہر بڑے ایرانی وزارتے سے ارد کے معاون ڈاکٹر حسین حسنین نے بھی تصدیق کر دی زہریلے الکوہل سے نوے افراد کی بینائی بھی شدید متاثر خابر پختنخاں کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے لوئردیر تخت پھائی سواب اور سوابی میں زمین کام اٹھی کہیں بادل کہیں رمجم موسم خوشکبار آرے والا رینالہ خورد ہیویری لکھاں پنڈی بھٹیا سمیت پنچاب کے کئی علاقوں میں بارش گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے پر کسان پریشان لاہور میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کراچی میں گرمی کی لہر اور کرکٹر ازر علی کرونا سے متاثر افرام کی مدد کے لیے میدان میں آگئے اپنی شرٹ اور ٹریپل سنچری والا بیٹ اعلام کرنے کا اعلان رقم متاثرین کو دیں گے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے حکومتی اکامات ہوا میں اڑا دیئے ساریفین کو وجلی بلوں کی ادائیگی کے آخری نوٹس کنیکشن کاٹنے کی وارننگ حکومت نے تین ماہ کے لیے بل جمعان نہ کرانے کا اعلان کیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے لیے اچھی خبر ڈیلی ویجز کی یومیا اجرت میں دو سو چالیس رفے تک اضافہ مستقل اور کنٹریک ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ یومیا اجرت میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار انیس سے ہوگا کرونا مضبطانے کے بعد گورنر سندھ عمران اسماعیل گھر میں کرنٹینہ گورنر ہاؤس کو بھی کرنٹینہ تبدیل کرنے پر غور وزیراعظم عمران خان کی گورنر سندھ کی جل سے ہتیابی کی دعا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کا گورنر سندھ کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی فارٹہ سے سینٹر ورزہ محمد آفیدی بھی کرونا کا شکار ارمی چیف کا کرونا کا شکار پی آئی ملازمین کا بل بھر کے سی ایم ایس میں علاج کرانے کا اعلان ایرچی مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے مسیوت کی گھڑی میں ملکی اداروں کا باہم تاون قومی طاقت کا سبب بنتا ہے پاک بہریہ کے سابق سربراہ ایڈمیرل محمد شریف فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخان تتوین میں سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی شرکت مسلح پانچ کے سربراہان کی جانب سے مرہوم کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئے موسیقی حضیر عظم عمران خان کا خلاف زابطہ تقرریوں کا نوٹس تابینہ کی منظوری کے بغیر تائینات ہونے والے افسروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ پیتابی وزارتوں اور ماتحد اداروں سے ریپورٹ پلپ نون لیگ دور میں بھی تائیناتیوں کا ریکارڈ منگبا لیا موسیقی سندھ میں رمضان المبارک میں تمام جلسے جلوس پر پابندی آئے یومی علی علیہ السلام پر مجالس اور جلوس نکالنے پر بھی پابندی مہک میں داخلہ سندھ میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا مساجد میں شبینہ اور ختم قرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی آئے ایشیاین ترکیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان ڈیڑھ کروڑ ڈالرز کے کرز کا معاہدہ تہپا گیا کرز سے پنجاب کے ساتھ شہروں میں منصوبے شروع کیے جائیں گے سوشل میڈیا پر کرونا کے علاج کے طریقے نے سات سو سے زائد ایرانیوں کی جان لے لی مرنے والے افراد نے کرونا کے علاج کے لیے زہریلا کیمیکل میٹانول پی لیا دو سو افراد مختلف حضبطالوں کے باہر بڑے ایرانی وزارتے سے ارد کے معاون ڈاکٹر حسین حسنین نے بھی تزدیق کر دی زہریلے الکوہل سے نوے افراد کی بینائی بھی شدید متاثر خیبر پختنخاں کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے لوئر دیر تک پھائی سواب اور سوابی میں زمین کاپ اٹھی کہیں بابل کہیں رمجم موسم خوشکبار آرے والا رینالا خورد ہیویری لکھاں پنڈی بھٹیا سمیت پنچاب کے کئی علاقوں میں بارش گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے پر کسان پریشان لاہور میں بادلو اور سورج کی آنکھ مچولی کراچی میں گرمی کی لہر اور کرکٹر ازر علی کرونا سے متاثر افراد کی مدد کے لیے میدان میں آگئے اپنی شرٹ اور ٹریپل سنچری والا بیٹ نیلام کرنے کا اعلان رقم متاثرین کو دیں گے موسیقی